لچھا پیاج سلات یعنی کی سلائزڈ رنگز انیان انڈین فوڈ میں لچھا پیاج سلات سب سے بہتر انسائیڈ ڈیس ہے اور گرمیوں کے دنوں میں کچھا پیاج کتنا ہیلتھ بینیفیشل ہے ہم سبھی جانتے ہیں جس میں سلائزڈ انیان رنگز ساتھ میں لیمن جوز فریش ہرپز اور انڈین سپائسز کے ساتھ اسے تیار کیا جاتے ہیں تجھے لیے جان لیتے ہیں وہ سیکریٹ ٹیپس تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر پیاج کو اس طریقے سے پیل کر لیا ہے اچھا فرنڈز لچھا پیاج بنانے کے لیے اس طریقے کا دو گانٹھ والا پیاج تو بلکل بھی نہ لیں اس سے کیا ہوگا نا جو پیاج کا لچھا یعنی کی جو ہماری رنگز کٹے گی وہ بلکل ایون نہیں آ پائے گی تو چلی پیاج کی ہم رنگز نکال لیتے ہیں تو اس کی تھکنس کو ہمیں نہ زیادہ موٹا اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے اور اب اس کی ایک ایک رنگز کو ہم سیپریٹ کر لیں گے تو دیکھیں ساری رنگز یہاں پر سیپریٹ ہو چکی ہیں اب چلیے اسے ایک دم ریستر ایڈھابہ سٹائل بنانے کے لیے کچھ سیکری ٹیپس جان لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر ساری انین رنگز کو ایک بول میں ڈال لیا ہے اب ایڈ کر لوں گی اس میں ایک دم چیلڈ وارٹر اور ساتھ میں ایڈ کر لی ہے آئیس کیوبز اب دیکھیں فرنگز جب ہم گھر پر لچھا پیاج بناتے ہیں تو وہ ریستر ایڈ جیسا کیوں نہیں بن باتا ہے کیونکہ ریستر ایڈ میں سے چیلڈ وارٹر میں رکھا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے انین کا جو کرنچ ہے وہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور ساتھ میں انین کی جو بیٹرنیس ہوتی ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے اب چلیے اسے پندرہ منٹ کے لیے اس چیلڈ وارٹر میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور تیار کریں گے اپنی سیلڈ کے لیے ایک تم ٹیسٹی سپائسی مسالہ تو مسالہ بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے دو چھوٹے چمچ کشمیری لال مرچ پاوڈر فرنس مسالہ بنانے کے لیے ہمیں ایسی مرچ کا یوز کرنا ہے جس میں مرچ بھی کم ہو اور کلر بھی بڑھیا ہو تو یہاں پر میں کشمیری ریڈ چلی پاوڈر کا یوز کر رہی ہوں اس کے بعد لے لیا ہے آدھی چھوٹی چمچ کالا نمک اور اب ایک چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو لیجیے تیار ہے ایک دم ٹیسٹی مسالہ اب دیکھیں فرنس پیاج کو پانی سے نکال کر اس ٹرینر میں ڈال لیں گے تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسس آف وارٹر ہے وہ نکل چاہے اور دیکھیں اس میں آئس کیوبز ابھی بھی رہ گئی ہے اسی بھی ہم نکال لیں گے اب چلیے بناتے ہیں اسے ایک دم چٹ پٹا اب دیکھیں فرنس جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ مسالی کی کوانٹیٹی یہاں پر سٹ کر لیں اس کے بعد ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے تو دیکھیں یہ مسالہ بڑیا سے مکس ہو چکا ہے اور اب میں نے ایک ہری مرچ کو یہاں پر کٹ کر کے ایٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو ہری مرچ کو چوب بھی کر سکتے ہیں اب اسے اور بھی ریفریشنگ بنانے کے لیے ہم اس میں تھوڑے سے پودینے کے پتے یا پھر تھوڑا سہرہ دھنیا چوب کر کے ڈال لیتے ہیں اور اب اسے ہم فٹا فٹ سے مکس کر لیں گے اور بس لاسٹ میں ہم اسے اور بھی ٹیسٹی بنانے کے لیے سمیٹ کر لیتے ہیں نیبو تو فرنس آپ اس طریقے سے یہ سیلڈ بنا کر دیکھئے سچ معنی سے دیکھتے ہی آپ کی بھوک دوگنا ہو جائے گی اور واقعی میں جب آپ سچ میں ساری ٹپس کا فالو کر کے یہ سیلڈ بنائیں گے تب آپ کو سچ میں ڈیفرنس پتا چلے گا جو ہم سیلڈ گھر میں بناتے ہیں اور جو سیلڈ اس طریقے کا یہ ریسٹورن میں بنتا ہے تو لیجیے تیار ہے مسالہ لچھا پیاج تو بھئیس گھر میں کچھے پیاج کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور ہاں ویڈیو اچھا لگی تو ویڈیو کا ایک لائک ضرور کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ سی ریسیپی کے ساتھ دیکھ گیا نمشکار